دعوت علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی بھیڑ کے ساتھ تیری بھیڑ ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر یہ ذاتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ تو کم ہی ہیں کم ہی ہیں جو کہ بغی سے بچ جائیں جو دوسروں پر زیادتی کرنے سے بچ جائیں خلاپا خلیت کی جمع ہے خلیت خلیت کا مطلب ہوتا ہے شریک اب یہ مقدمہ آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایس شخص کہتا ہے کہ 99 دنبیاں تو پہلے ہی میرے پاس ہیں تو اپنی بھی ایک مجھ کو دے دے یعنی سارا مال میرا یہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے خود لینا چاہتا ہے تو دعوت علیہ السلام نے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تو بڑا ظلم کیا تجھ سے تیری دنبی مانگ کر اب یہ جو تھا طریقہ اس کے اندر بھی پرابلم ہے کیا پرابلم ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے پوچھا نہیں کہ تمہارا کیا مقدمہ ہے عام طور پر دیکھئے آپ کے دو بچے ہیں چھوٹا پیارا جو ہے آپ کا منا وہ روتا ہوایا ہے کہ بھائی نے مارا ہم بغیر پوچھے بڑے کو دو لگا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہے یہ ایسا بڑے بھائی سے پوچھتے نہیں یا بڑے سے نہیں پوچھتے یا دوسرے سے نہیں پوچھتے کہ بھئی تم بتاؤ اس نے کیا کیا تھا جو تم نے یہ کیا تو یہ ایک نیچرل ٹنڈنسی ہوتی ہے کہ جو شکوا کر رہا ہوتا ہے جو مظلوم بن رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ واقعی ہے ہی مظلوم تو کسی نے کہا کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اور ہر مارنے والا ظالم نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک خطہ ہے کہ ایک دم یہ فیصلہ کیوں دے دیا کہ لقد اللہ مکہ بی سوالی نعجتکا الانعاجی کہ اس نے تو ظلم کیا تیرے اوپر کہ تجھ سے تیری دمبی مانگ لی پہلے اگلے والی کی بھی بات سننی چاہیے تھی اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا اب جب یہ مقدمہ سامنے آیا ایک چیز تو یہ جو بھی ہم نے ڈسکس کی ایک اور اس مقدمے میں جو یہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے میری ایک دمبی بھی مانگ رہا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میں دعود علیہ السلام کے لیے بھی کوئی عبرت حاصل کرنے کا موقع تھا کوئی ان سے بھی خطا ہونے والی تھی وہ بھی کوئی ایسا ہی فیصلہ کرنے والے تھے جس میں شاید کسی اور شخص کی وہ کوئی چیز لینے والے ہوں یا وہ چاہ رہے ہوں کہ وہ شخص اپنی چیز بھی مجھ کو دے دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ ان سے خطا ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کو وان کر دیا خبردار کر دیا کس طرح سے کہ انہوں نے خودی مقدمے کا فیصلہ سنا دیا بعض دفعہ یہ انسان کے اپنے ساتھ ہوتا ہے انسان اتنی غلط سوچ سوچ رہا ہوتا ہے کوئی اور آکے آپ سے اپنا کیس ڈسکس کرنے لگتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے اب وہ اپنا قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے انسان ادھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ exactly میں یہ کرنے والی تھی اور کسی اور کا قصہ سننے خود عبرت ہو جاتی ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے انسان اپنی غلط سوچ کی اصلاح کر لیتا ہے اپنا کریکشن کر لیتا ہے کسی اور کے آئینے میں اس کا اپنی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ exactly میں بھی تو یوں کر رہی تھی مثال کے طور پہ اب ذاتی طور پہ مت لیجے گا مثال دے رہی ہوں آپ کی ماں شکایت کرتی ہیں بھابی کی کہ یہ صبح سے چلی جاتی ہے خیال نہیں کرتی میرا دوپیر کو گھر میں آتی ہے مجھے پوچھتی بھی نہیں ہے میرا حال چال بھی نہیں پوچھتی اب آپ کو ماں سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے اور بھابی پہ بہت غصہ بھی آ رہا ہے ایک دم آپ کو ایک چیز سٹرائک کرے گی کہ میں بھی تو یہ کر رہی ہوں اپنی ساس کے ساتھ میری ساس بھی تو گھر میں ہے میں بھی تو نہیں پوچھتی سمجھائیے آپ کو یہ نہیں مثال کسی اور کا واقعہ سن کے خود عبرت حاصل کر لینا یہ بھی حکیم انسانی کرتا ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے وہی یہ کام کرتا ہے تو کوئی واقعہ جو تھا جو بیان کیا گیا یہ واقعہ لگتا ہے اس میں دعوت علیہ السلام کی کسی غلط سوچ کی اصلاح کا سامان موجود تھا تو کیا ہوا یہ بات کہتے کہتے دعوت علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم دراصل اس کی آزمائش کر رہے ہیں چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور اس نے رجوع کیا تو دیکھیں یہاں کتنا خوبصورت سبق ہے جو ہم کو سکھایا جا رہا ہے اتنا پیارا یہ سبق ہے کہ اس میں اگر ہم غیر ضروری تفصیلات میں گئے تو ہم اس خوبصورت تاثر کو کھو بیٹھیں گے جو ان آیات کے ذریعے ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کسی نے کہاوت کہی ہے خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کر لے تو انہوں نے بھی اپنی غلطی کو پہچان لیا ابھی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں نبی بھی انسان ہوتے ہیں خطا کا ان سے امکان ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطوئون وخیر خطوئین تووابون کل کے کل بنی اسرائیل خطاکار ہیں سب سے میسٹیکس ہوتی ہیں اور اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں کون؟ تووابون جو رجوع کر لیں جو توبہ کر لیں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی تھی عباساوہ تولا اس میں آتا ہے نا انجاہو الاما کہ ایک اندھا آیا تو انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہ دی لیکن ہوتا یہ ہے کہ انبیاء کی خطا بڑھ کر گناہ تک نہیں پہنچتی یہ یاد رکھی ہے انبیاء کبھی گناہگار نہیں ہوتے یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی وہ بھی ہم نے پڑھا تو خطا ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے نبوت کا کوئی اس میں کوئی درجہ نہیں گھٹ رہا انبیاء کا بلکہ بڑھ رہا ہے ان کا درجہ کہ خطا ہوئی اور اپنی خطا کو انہوں نے پہچان لیا انبیاء اور رسول معصوم ہوا کرتے تھے گناہ کا ارتکاب ان سے نہ ہوتا تھا فوراں وہ رجوع کر لیتے تھے جو ہی خطا کا احساس ہوتا تھا توبہ اور استغفار کرتے تھے اللہ سے نتیجے کے طور پہ اور زیادہ اللہ کے قریب اللہ کے محبوب ہو جاتے تھے تو ہمیں یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ تم تو عام انسان ہو اے لوگو تم تو انبیاء نہیں ہو تم تو رسول نہیں ہو تم آدم کے بچے ہو تم سے گناہ ہوگا تو یا رہنا اس بات کے لیے لیکن گناہ کر کے جتنا تم نے کھویا ہے اگر تم استغفار کر لوگے تم رجوع کروگے اللہ کی طرف اس سے زیادہ تم پالوگے تم گناہ کر کے جتنا اللہ سے دور ہوگے استغفار کر کے اواب بن کے اس سے زیادہ تم اللہ کے پر قریب ہو جاؤگے تو غلطی کا امکان جو انسان کی سرشت میں اللہ نے رکھا ہے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اور جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تم فلاح پا جاؤ سعادت کا ذریعہ بنا لو تم جنت حاصل کر لو اپنے رب سے قریب ہو جاؤ کتنا کرم ہے اللہ کا کہ ہماری غلطیوں کو بھی جنت حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بنا دے لیکن کس کے لیے جو استغفار کریں جو اللہ کے آگے جھکیں اور جو اواب ہوں تو انسان غلطی کر کے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے ہاں شامت کب آتی ہے شامت اس لخت آتی ہے جب جرم پر جرم کیے جائے گناہ پر گناہ کیے جائے اواب نہ ہو توواب نہ ہو اور جسٹیفیکیشن ڈونڈے چلا جائے اپنی غلطی کی شیطان کی طرح تو عزت اور شقاق یہ تو فیرون اور نمرود اور شیطان کی صفت ہے اور انابت اور اللہ کی طرف رجوع دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی صفت تھی جتنا جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا گیا اتنی اتنی نرمی اور خدا خوفی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا فتن نہ ہو یہ فتنے کا لفظ بھی بہت اہم ہے پتہ یہ چلا کہ جیسے عام انسانوں کی زندگی میں امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں اسی طرح رسولوں اور نبیوں کی زندگی میں بھی آیا کرتی تھی وہ ایکسپشن نہیں تھے وہ بھی آزمائے جاتے تھے قرآن کے اندر تین بنیادی استلاحات استعمال ہوئی ہیں تری بیسک ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں ایک ہے فتنہ یا بلا فتنہ آیا ہے نا یہاں پر یا بلا بھی لفظات ہے انہا ذلا بلا ام مبین ہم نے پڑھا ہے بھی سورہ صاحب فاتمہ تو فتنہ یا بلا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس کا ایک یہ استلاح آتی ہے دوسری آتی ہے خیر خیر تیسری آتی ہے شر یہ تین استلاحات ہیں ان تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں ہماری غلط فہمی ہمارا کنفیوجن کیا ہوا ہم نے سمجھ لیے کہ فتنہ اور شر ایک ہی چیز ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا فتنے کا مطلب ہے شر لیکن نہیں اللہ نے تو مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے تو مال اور اولاد شر ہوتی ہے کوئی ناؤزو بللہ بلکل نہیں فتنہ ہے آزمائش امتحان ٹھیک ہے نا تو اولاد اور مال بھی کیا ہے امتحان یہاں بھی کیا ہوا فتن نہ ہو آزمائے اللہ نے داود علیہ السلام کو آزمائش کی ان کی تو فتنہ اور بلہ یہ تو سب انسانوں پر یہ چیزیں آتی ہیں اب اس امتحان پر جو آزمائش آئی زندگی میں اس پر ہمارا رد عمل کیا ہوا ہمارا رسپونس کیا ہوا وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس امتحان سے ہم نے اپنے لئے خیر جمع کی یا شر جمع کیا تو فتنے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا اگر ہم نے اچھی طرح بہیف کیا اچھا رویہ اختیار کیا ہم عواب ہوئے خیر کے ساتھ شکر ادا کیا ہم نے اللہ کا تو ہم اس فتنے میں کامیاب ہو گئے خیر ہم نے سمیٹ لیا اپنے لئے تو نعمت بھی فتنہ ہے اور آزمائش بھی فتنہ ہے نعمت بھی فتنہ ہے اور کوئی مسئبت آ رہی ہے وہ بھی فتنہ ہی ہے آزمائش ہے وہ نعمت پا کر کوئی قابو سے باہر ہو گیا اس نے اپنے لئے شر سمیٹ لیا اس نعمت سے کسی پر مشکل آئی اس نے سبر کیا اس نے اس فتنے سے اپنے لئے خیر سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو بری لگتی ہو لیکن اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور کوئی چیز تم کو اچھی لگتی ہو اور اس میں تمہارے لئے شر ہو جب بھی فتنہ آئے آزمائش آئے انسان پر آزمائش کس شکل میں آتی ہے یا خوشی کی شکل میں یا غم کی شکل میں تو فتنے میں انسان عواب بن جائے بس یہ یاد رکھیں فتنے سے خیر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے عواب سبر شکر کامیاب ہو گیا انسان اور فتنہ آیا اور انسان عزت اور شقاق کا شکار ہو گیا اور اللہ سے مو موڑ کے چل پڑا ناکام ہو گیا تو دعوت علیہ السلام نے فوراں اللہ کے آگے سجدہ کیا جھکے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو کیا ہوا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَا مَآبَ اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لئے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے ان کا درجہ بہت بلند کر دیا گیا کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے اور بہت اچھا اس کا انجام ہے اب یہ ساری باتیں بھی جو کہی جا رہی ہیں یوں سمجھیں کہ دعوت علیہ السلام کے دامن پر جو یہودیوں اور عیسائیوں نے داق دبے لگا دیئے تھے ان سے ان کے دامن کو دھویا جا رہا ہے کیا کچھ انہوں نے الزام لگائے ہیں دعوت علیہ السلام پر اتنے گھٹیا اتنے نیچ کہ واقعی ہماری زبانے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتی ان قصوں کو تو سوچیں کہ جو نبیوں کے دامن پر ایسے داغ لگائیں وہ کس کو چھوڑیں گے وہ کس کو بخشیں گے ان کا رویہ آج بھی دیکھ لیں نا چودہ سو سال ہو گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے گئے ہوئے ان کی دشمنی اور ان کے بخص کا یہ حال ہے کہ اب تک ان کو نہیں چھوڑا انہوں نے تو جب وہ رسول اور نبی موجود ہوتے تھے تو سوچی کیا کرتے ہوں گے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا شکوا کریں ہمارے نبیوں کو وہ کیوں چھوڑیں گے تو یہاں پر چونکہ شروع میں تسلی دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازبر علامہ یقولون اے نبی آپ کو ساہر اور جھوٹا آپ کو ساہر قذاب کہہ رہے ہیں ہمارے بندے دعود علیہ السلام کو یاد کیجئے ان پر تو زنا اور قتل تک کی تحمتیں لگا دی انہوں نے اور کفار کو بھی بتانا ہے کہ تم ہر محاصبے سے خود کو بے خوف سمجھتے ہو زیادتیاں کرتے چلے جاتے ہو اللہ تو کسی کو حساب کے بغیر نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ نبیوں سے بھی کوئی ذرا سی خطا ہو جائے لغزش ہو جائے تو اللہ فوراں رپرمانڈ کرتا ہے فوراں ان کو ہشیار کر دیتا ہے متنبع کر دیتا ہے اور اتنی خوبیوں اور عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ اکڑتے نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فرمایا ان کا دامن دھو کر دعود علیہ السلام کا کیا دعود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً مِّنَ الْأَرْضِ اے دعود ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو دیکھیں اس سے بھی کیا لگ رہا ہے کہ اپنی کسی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہے تھے دعود علیہ السلام اور اس میں اگر وہ اس خواہش کو پورا کرتے ان سے زیادتی ہو جاتی کسی کی حق تلفی ہو جاتی تو اللہ نے پہلے ہی وان کر دیا پہلے ہی اللہ نے محتاط کر دیا تو فرمائے دیکھو اللہ نے تم کو حاکم بنایا ہے تم لوگوں سے کوئی ایسی چیز طلب نہ کرو جس پر کہ تمہارا حق نہیں کوئی غلام کوئی چیز مانگتا ہے آقا سے آقا منا کرنے کا بھی حق رکھتا ہے منا بھی کر دیتا ہے لیکن آقا غلام سے کوئی چیز مانگے غلام دینا نہ بھی چاہے تو وہ دے دے گا تو تم تو بادشاہ ہو تم اپنی رعایہ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگو جو تم کو اچھی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ دینا نہ چاہے تو فرمائے فحکم بین الناسی بالحق تم انصاف اور حق کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرو ان کے درمیان فیصلے کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں ظلم ہو جائے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور خواہشِ نفس کی پیر بھی مت کرو فَيُغْدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ تجھ کو اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ جو لوگ اللہ کی راہ سے بٹکتے ہیں یقیناً ان کے لئے سخت سزا ہے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے تو بہت ہی زبردست یہ قصہ ہے جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لئے بیان کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے اندر حکمت اپنے اندر حلم اور ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کو تفصیلات کا شوق ہو رہا ہے تو آپ کوئی بھی تفصیل اٹھا کر یا بائبل وغیرہ میں جہاں دعوت علیہ السلام کا قصہ آتا ہے وہاں سے آپ چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں حالانکہ وہ اس قابل نہیں کے پڑھا جائے سوائے گندگی کے دھیر کے اور کچھ نہیں کیوں انسان اپنے ذہن کو آلودہ کرے کیوں گندی بات پڑھے یا سنیں کہ اس کا دماغ گندہ ہو کتنا پاک قصہ ہے نا آپ دیکھیں جو ایک طریقہ ہے قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کرنے کا اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بائبل اور تورات میں ڈسٹورٹ کر دیا قصوں کو زمین آسمان کا فرق ہے خود ان میں سے کسی نے کہا ہے ان اہل کتاب میں سے کہ بائبل اور تورات میں آج بھی اللہ کی آیات ایسی پہچانی جاتی ہیں like a diamond in a dung hill اتنا گند انہوں نے کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گوبر کی طرح کر دیا ہے انہوں نے اس کو اور اللہ کی آیات بہرحال اب بھی بھی اس کے اندر ہیں وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہیں جیسے کہ ہیرہ گوبر کے اندر چمکے ایسی اللہ کی آیات صاف نظر آتی ہیں اور جہاں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اپنے انبیاء کے اوپر اور جس طرح ان کا حال بیان کیا ہے تو وہ تو انتہائی عبرتناک ہے ایک کتاب ہمارے پاس تھی اس میں ایک یہودی اس کی ریوائی کی لکھی بھی تھی اخلاقیات کے اوپر تھی کہ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ کتاب اچھی لگی ذرا سا پڑھنا شروع کیا اس میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں ہم کس طرح ذکر کرتے ہیں انبیاء کا روڈ موڈل کے طور پر دیکھو ایسے بنوں جیسے وہ تھے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں نو علیہ السلام کا نعوذب اللہ ان کے گناہوں کا پھر کہتے ہیں کہ دیکھو نو کی طرح مت ہو جانا نعوذب اللہ پھر کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں نعوذب اللہ ان پر جو انہوں نے خودساختہ الزامات لگائے ہوتے ہیں خودساختہ کمزوریاں پیدا کی ہوتی ہیں کہتے ہیں دیکھو فلاں کی طرح فلاں نبی کی طرح مت ہو جانا کتنا تقبر ہے دیکھیں ان کے اندر کتنا غرور ہے وہ ہدایت دیں گے ہم کو ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جب اپنے نبیوں کے ساجن کو وہ مانتے ہیں تو ان کا یہ حال کرتے ہیں تو جس کو تو وہ نبی بھی نہیں مانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پر تو جو بھی الزام لگائیں کم ہیں اتنا گراوہ کردار ہے ان کا لیکن کمال تو پھر مسلمانوں کا ہے کہ ان کافروں کو ہم نے رول موڈل بنا لیا اپنے نبیوں کو چھوڑ کے تو ہمارے لئے بھی بڑی عبرت ہے ان سارے قصتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے نبیوں کے ساتھ بہترین سوچ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے اور توفیق دے نحمدو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة صادر آیت نمبر سبتائیس رکو نمبر تین شروع ہو رہا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے یعنی ایک لائپ سٹائل کے اوپر بات کی جا رہی ہے طرز زندگی پر بات کی جا رہی ہے کہ مومن تو با مقصد زندگی رکھتا ہے با مقصد زندگی گزارتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھاس کا تنکہ بھی بے مقصد نہیں بنایا تو میری پیدائش بھلا بے مقصد باطل ابس فالتو کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا یہ عقیدہ اس کے عمل میں جھلکتا ہے ہر عمل اس کا با مقصد ہوتا ہے اور آخرت کے لیے وہ عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے آخرت کا تصور نکال دیا جائے تو دنیا بلکل بے مقصد ہو جاتی ہے کھلنڈرے کا کھیل بن جاتی ہے بازی چاہے اتفال ہو کے رہ جاتی ہے تو وہ تو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے وہ چاہتا ہے ایسا عمل کروں جس سے مجھے آخرت میں فائدہ ہو اور پھر اس کے اس کے لیے اس چیز کے لیے وہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا قرآن میں تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے لیکن جو کافر ہیں جو ہدایت کا انکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک آخرت تو آنی نہیں تو لہٰذا وہ دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں جو چیز یہاں ان کو آسان دلچسپ مزدار لگتی ہے کر جاتے ہیں اور جو چیز یہاں ان کو بے فائدہ مشکل یا نقصاندے محسوس ہو رہی ہوتی ہے بور لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ آخرت آنی ہی نہیں تو ان کے عمل میں یہ چیز جھلگتی ہے بہت سا وقت کافروں کا بے مقصد مصروفیات میں گزر جاتا ہے تو اس طرح جس نے زندگی کی محلت کو زندگی کی دولت کو ضائع کیا ہوگا اس کا خمیازہ اس کے ریپرکشنز تو اس کو بھگتنے ہوں گے قیامت کے دن تو بدبختی ہے اور تباہی ہے کافروں کے لیے آگ سے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک آمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں کیا برابر کر دیں گے فساد کیا ہوتا ہے فساد دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کے اوریجنل مزاج میں اس کے اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کر دینا نارمل نیچرل پوزیشن سے ہٹا کر بگاڑ کی طرف لے جانا کسی چیز کو فطرت میں تبدیلی کر دینا یہ بگاڑ ہے تو کسی بھی چیز کے نیچر میں اس کے اپنے مزاج میں چینج لیانا تبدیلی لیانا یہ فساد بن جاتا ہے تو یہاں تو ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ کہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ہم دنیا میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے اصلاح کرنے والے فساد کرنے والے سوارنے والے اور بگاڑنے والے کے برابر ہو جائیں گے تو خدیث کا جواب آئے گا کہ نہیں برابر نہیں ہو سکتے ایک قاتل اور ایک سرجن کیسے برابر ہو سکتے ہیں دنیا میں جو عزت سرجن کو دی جاتی ہے اور جو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو قاتل کو اگر وہی عزت دینے لگ جائیں تو کیا ہوگا یہ فساد ہے نا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے جو تم دنیا میں پسند نہیں کرتے کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ فیلیرز اور پوزیشن ہولڈرز برابر کے ہو جائیں سب ایک جیسے ہو جائیں کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں مر کر سب مٹی ہو جائیں نا صرف جسم مٹی ہو بلکہ آمال بھی مٹی ہو جائیں یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا آمال مٹی نہیں ہوں گے آمال نامے حفاظت سے رکھے جائیں گے اللہین میں یا سجین میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے صورت تیس میں پارے میں وہاں یہ دو ٹرمز آتی ہیں اللہین میں نیک لوگوں کے نیک آمال کرنے والوں کے ایمان والوں کے آمال نامے رکھے جاتے ہیں اور سجین میں کفار کے آمال نامے رکھے جاتے ہیں تو برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں برابر نہیں متقی اور فاجر دنیا میں ایک جیسا نہیں اس کا حال ہو لیا ایک جیسا نہیں بات کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں وقت گزارنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں اس کی سوچ عقیدہ ایک جیسا نہیں تو دنیا میں اتنے مختلف ہیں تو آخرت میں انجام کیسے ایک جیسا ہو جائے گا انجام میں بھی فرق ہوگا اور یہ متقی اور فاجر میں فرق کرنے والی چیز فرقان کیا ہے کیا ہے کرائیٹیرین اس کا ذکر فرمایا گیا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں اس کو بنانا ہے اپنے لیے عمل کا میار اس کو بنانا ہے اس کتاب کو اپنے لیے آئینہ یہ آمال کا آئینہ ہے یہ سچ اور جھوٹ کا آئینہ ہے اس سے بتا چلے گا کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے کس نے سچ کہا کس نے جھوٹ کہا تدبر کرنے والی ہیں اس کی آیات یہ نہیں فرمایا کہ بس تم پڑھ کے جو ہے وہ تم صرف برکت حاصل کر لینا یہ ذکر تو ہے ہی مبارک ہے ہی بڑا برکت والا اور یہ بابرکت کب بنتا ہے لِيَتْ دَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَعُلُ الْأَلْبَابِ جب لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس سے سبق حاصل کر لیں اب یہ مبارک ہی مبارک ہے بابرکت ہی بابرکت ہے ورنہ اگر اس کتاب کے نزول سے ہر شخص کو برکت ملتی تو جو لوگ اس کلام کو سن رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سب کو برکت حاصل ہو جاتی لیکن نہ ہوئی برکت ان کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کی اوپر اور پھر اس کا حق دیتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کس بات میں غور و فکر؟ کہ اس کو ہم نافذ کیسے کریں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں اور اس سے وہ یاد دھیانی حاصل کرتے ہیں یعنی ابشار خوش خبریاں لینی ہے تو قرآن سے اور تبشیر تبشیر ہے یا انظار ہے وہ سب قرآن سے کرنا ہے خوش خبری بھی لینی ہے تو قرآن سے اور اگر وارننگز بھی لینی ہے تو قرآن سے اگر لوگوں کو ہم نے میار بنا لیا کہ جس کام پر لوگ ہمیں شاباشی دیں ہم سمجھیں یہ کام بہت اچھا ہے اور جس کام پر لوگ ہم سے ناراض ہو ہم سمجھیں یہ کام بہت برا ہے تو ہم نے تو پھر قرآن پر تدبر نہ کیا قرآن کو ہم نے اپنے لئے رہنما نہ بنایا بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ شاباشیاں دے رہے ہوتے ہیں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن اس پر انظار کر رہا ہوتا ہے وارننگز دے رہا ہوتا ہے تو قرآن کی وارننگ لے لوگوں کو چھوڑ دے کچھ کام ہوتے ہیں کہ لوگ خفا ہو رہے ہوتے ہیں لوگ وارننگز اور دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں قرآن شاباشی دے رہا ہوتا ہے خوشخبریاں دے رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی دھمکیوں کو اگنور کر دیں چھوڑ دیں اور قرآن کی شاباشی کو اپنے لئے حتمی سمجھیں فائنل سمجھیں آگے فرمایا اور داود علیہ السلام کو ہم نے سلمان علیہ السلام عطا کیا یعنی ایسا بیٹا اور ساتھی ساتھ فرمایا نعم العبد بہترین بندہ بہترین بندے تھے سلمان علیہ السلام یعنی سلمان علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں سلمان علیہ السلام کا دامن کردار بھی دھونا مقصود ہے ان دھبوں کو بھی دھونا مقصد ہے کہ جو کہ یہود اور نصارہ نے سلمان علیہ السلام کے دامن پر لگا دیئے تھے